ویلکم ٹو ویزڈم ویرسہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بشارت حسین اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نیشنالٹی کیسے لی جا سکتی ہے تو آج ہم نیشنالٹی کے ہی مطلق ہے گوڈ کریکٹر گوڈ کریکٹر کیا ہے اس میں کیا کیا آتے ہیں کون سا اس کا کرائٹیری ہے اور کیا یہ نیشنالٹی اپلیکیشن کو افیکٹ کرتا ہے گوڈ کریکٹر یا نہیں کرتا گوڈ کریکٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ساری جو نیشنالٹی کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اس گوڈ کریکٹر کی وجہ سے ریفیوز ہو جاتی ہیں اگر ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں تو دوہزار سولہ میں پانچ ازار پانچ سو پچیس اپلیکیشن جو ہوئی تھی وہ ریفیوز ہوئی تھی اور دوہزار انیس میں گویا کہ یہ کم ہوگی ہے تضار لیکن پھر بھی تین ازار ایٹی جو ہے تین ازار اسی اپلیکنٹ کی جو نیشنالٹی کی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تھی اس گوڈ کریکٹر کی وجہ سے گوڈ کریکٹر جو ہے اس بندے پر اپلائی ہوتا ہے کہ جو دس سال جو اولڈ ہے یہ دس سال سے اباو ہے اس کی عمر دس سال یا اس سے اباو ہے تو گوڈ کریکٹر کی اس لسٹ میں آتا ہے اس کا گوڈ کریکٹر چیک کیا جائے گا جب اپلیکیشن اس کی نیشنالٹی کی ہوگی تو اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں آتا ہے فینانشل سوننس آتی ہے دیسپشن انڈیسونس تھی وار ان کرائم اور سٹینگ ان لیگل انٹری امیگریشن لو بریچیز یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری گوڈ کریکٹر کے اندر آتی ہیں جو ایک کیس آفیسر ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے سارا یہ چیک کرنے کے بعد پھر جا کے آپ کی نیشنالٹی کی اپلیکیشن ڈیسائید ہوتی ہے اور یہ سیکشن انڈر سیکشن فیفٹی ایٹ آفتار امیگریشن اسائلم ان نیشنالٹی ایک دوہزار چھے کے تحت یہ جو سارا گوڈ کریکٹر وہ اس کو چیک کرتے ہیں جو اس کی ڈیٹیلز بغیرہ دی گئی ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے ہے فینانشل سوننس اس کے اندر کہتے ہیں کہ میں بھی ریجیکٹڈ آپ کی اپلیکیشن لازمی نہیں کہ ریجیکٹ ہو لیکن چانسیز ہیں کہ جو کیس آفیسر ہے وہ چیک کرتے ہوئے اگر اس کو لگے کہ یہ زیادہ سیریس ہے تو میں بھی وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے اس میں کہ لازمی نہیں کہ وہ ریجیکٹ کرے گا یہ اتنی بری چیز نہیں ہے لیکن سٹل آپ کو اسے آوائیڈ کرنا چاہیے ڈیٹ اگر آپ کا ڈیٹ ہے کوئی لون ریپیمٹ آپ کی رہتی ہیں کوئی آپ کا ٹیکس رہتا ہے ٹیکس جو انکم ٹیکس وغیرہ وہ آپ کا رہتا ہے یا کونسل ٹیکس وغیرہ آپ کی پیمٹ رہتی ہے ایور ڈیو ہے وہ یا این ایچ ایس کا آپ کا ڈیٹ پانس سو سے کم از کم پانس سو سے زیادہ ہے پانس یا پانس سو سے زیادہ ہے تو پھر بھی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو سکتی ہے ریفیوزل انڈرگرانڈز انڈر پارٹ نائن آف ایمگریشن رولز جو پارٹ نمبر نائن ہے اس کے تحت اگر آپ آوٹسیننگ ڈیٹ آپ کا یا آپ نے کونسل ٹیکس وغیرہ یا گورمنٹ کا کوئی اور ایسا جو ڈیوز ہیں وہ پی نہیں کیے تو آپ کی جو نیشنلٹی اپلیکیشن ہے وہ ریفیوز ہو سکتی ہے بینکرپسی بینکرپسی اگر تو دس سال گزر گئے ہیں تو پھر چانسیزیں کے ریفیوز نہیں ہوگا لیکن اگر بینکرپسی کو دس سال سے کم ہوئے ہیں تو اس اس میں آپ کی نیشنلٹی کے اپلیکیشن ریفیوز ہو سکتی ہے کیونکہ جب بینکرپسی ہوتی ہے تو آپ نے اس میں ہو سکتا ہے کہ غلط بیانی کی ہو ایسا ایسا ٹکلیئر نہ کی ہو تو بینکرپسی ہوتی اس وقت ہے جب آپ فیننشلی ساؤنڈ نہیں ہوتے آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں اس وقت سے آپ کے جتنے بھی کونسل ٹیکس ہیں ہر چیز آپ ظاہر ہے کہ وہ اوٹسٹرنگ میں ہو گئی تو ایک جگہ آپ خود کرتے ہیں بینکرپسی ایک طرف دوسری طرف سے آپ کو کوئی کرواتا ہے مجبوری وہ اپنے پیسے لینے کیلئے آپ کو وہ دباؤ ڈالتا ہے پھر آپ جا کے کورٹ میں جب کوئی جاتے تو آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کے بعد ہے نون پیمنٹ آف کونسل ٹیکس ایٹسٹرہ تو اس طرح کی بینکرپسی کے اندر آپ جب یہ پیمنٹ نہیں ہوں گی تو اس وجہ سے بھی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو سکتے ہیں لیکویڈیشن آف تی کمپنی آف وچ اپلیکنٹ واز ڈائریکٹر اگر آپ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر تھے اور وہ کمپنی لیکویڈیٹ ہو جاتی ہے آپ خود کرتے ہیں یا کسی وجہ سے کی جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کا جو آہ نیشنلٹی کے اپلیکیشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگی وہ ریفیوز ہو سکتی ہے اس یہ فیننشل سوننہ اس کی وجہ سے ڈیٹ ہے بینکرپسی ہے یا لیکویڈیشن ہے ان تین چیزوں کو مدے نظر رکھئے گا اس کے بعدات ہے ڈسپشن اور ڈسونسٹی یہ میں نے پورا ایک ڈسپشن کا ایک ویڈیو بنایا تھا تو ڈسپشن جو ہے یہ بہت بری چیز ہے یہ کسی موقع پہ بھی جب اگر وہ دیکھ لیتے ہیں انہیں مل جاتی ہے تو آپ کی نیشنلٹی کے اپلیکیشن جو وہ ریفیوز ہو سکتی ہے ایون کی نیشنلٹی مل جانے کے بعد بھی آپ کو نیچرالیزیشن سٹیفکیٹ مل جانے کے بعد بھی اگر گورنمنٹ کو کسی وقت ہوم آفز کو پڑا چلتا ہے کہ آپ نے ریسپشن کیا تھا تو آپ کی نیشنلٹی کسی وقت بھی وہ آپ کو اسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں وہ کینسل کر سکتے ہیں تو یوزنلی ریجیکٹڈ اس کے اندر زیادہ چانس ہیں نورملی ریجیکٹ اپلیکیشن ہو جاتی ہے آپ کی نیشنلٹی نہیں دی جاتی جب آپ نے ڈسپشن کیا ہو آپ نے کسی بھی پریویس اپلیکیشن کے اندر ہوم آفز کو مس گائیڈ کیا ہو ڈسونسٹی دکھائی ہو غلط بیانی کی ہو ہو فیک ڈاکومنٹ دی ہوں آپ نے جو آپ نہیں تھے وہ آپ نے چیزہ دکھایا ہو تو اس وجہ سے آپ کو ریفیوز ہو سکتا ہے ڈسپشنی نیشنلٹی اپلیکیشن آپ جو ابھی جو آپ نے نیشنلٹی اپلیکیشن اس کے اندر غلط بیانی کی ہو یا پھر آپ نے کسی پریویس اپلیکیشن کے اندر غلط بیانی کی ہو یا فیک ڈاکومنٹ دی ہوں یا جو چیز آپ کی نہیں تھی وہ آپ نے دیکھ لے کی یا میری ہے جس طرح انکم آپ کے پوری نہیں اور چیزہ دو نمبر ڈاکومنٹ لگائیں آپ نے پیس سلپیں دو نمبر لگا دیں اگر آپ نے کسی کو بلانا تھا تو اس کو جو پیس سلپس بھیجی تھی منی ٹرانسفر کیا تھا وہ دو نمبر لگایا ہے یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ڈگری کا ہو گیا ہے لائف ان یوکی ہو گیا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو آپ نے فیک لگایا ہے کسی وقت بھی گورنمنٹ کو جب ہوم آفیس کو پتا چلے گا تو وہ آپ کی اپلیکیشن وہ ڈسپین کے اندر ریفیوز ہو جائے گی یہ بہت ڈینجرس ہے وارن کرائم وارن کرائم کے اندر گر آپ اس کٹیگری کے اندر آتے ہیں تو اس میں بھی آپ زیادہ چانسز ہیں یوزیلی ریجیکٹیڈ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی اس میں کیا شامل ہے انوارڈ اینی وار کرائم اور ٹھرریریسٹ اکٹیوٹی اگر آپ کسی بھی حال کرائم اور ٹھرریریسٹ اکٹیوٹی میں ان وال میں یوکی میں یوکی سے باہر تو آپ کے اپلیکیشن کے ریفیوز ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسطوڈیل سنٹینسز ہوتی ہیں جو نون کنسٹوڈیل ہوتی ہے تو جو کنسٹوڈیل اگر آپ کی بارہ مہینے اٹلیس بارہ مہینے یا اس چار سال سے کم ہیں بارہ مہینے سے لے کر چار سال تک کی ہے تو پھر آپ پندرہ سال گزر گئے ہوں تو پھر آپ کی application reject نہیں ہوگی اگر بارہ سال کے اندر ہے وہ جو sentence ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ application refuse ہونے کے زیادہ chance ہے اور refuse ہو جائے گی less than twelve months اگر آپ کی جو custodial sentences ہیں تو پھر آپ کو at least ten years گزرنے چاہیے اس سزا کے بعد آپ کو دس سال گزر گئے ہیں تو پھر آپ کی application reject نہیں ہوگی otherwise وہ refuse ہو جائے گی آپ کو nationality grant نہیں کریں گے جو non custodial sentences ہیں out of court disposal ان کو at least تین سال گزر جانے چاہیے تب جا کے آپ اس کے criteria سے باہر ہوں گے یہ جو war crime کہا جو terrorist activity یا crime آپ کہا ہے اس میں بہت یہ بہت lengthy itself بہت lengthy topic ہے اس میں کوشش کروں گا separate ویڈیو بنائی جائے لیکن ایک basic snapshot ہے یہ کہ اگر آپ کے اتنی سزا ہوگی تو کیا ہوگا اور کتنا اسا گزرنا چاہیے اگر qualify کرنے کے لیے اس کے بعد ہے our staying illegal entry breaches of immigration law اس کے طرح اگر آپ اس میں سے کوئی بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی زیادہ چانس سیزاں آپ کے application refuse ہو جائے گی جو security of state ہے جو آپ کے اس worker ہے وہ اس base پہ آپ کے application کو refuse کر سکتا ہے deception in any application by your knowledge or not اگر آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا اور application آپ نے پچھلی کی ہے last کسی application کے اندر آپ نے deception غلط بیانی fake dishonesty کی ہے تو آپ کی application زیادہ چانس ہے refuse ہو جائے گی اس میں non compliance worker registration scheme پی اے وائی سن پنشن ایڈ سٹرہ اگر آپ non compliance worker registration scheme کرتے ہیں یعنی پی اے وائی آپ کی لیسٹ نہیں ہے آپ نے pension workers کو شو نہیں کیا ہوا یا کوئی بھی اس طرح کا آپ نے fraud کیا یا compliance کو comply نہیں کر رہے تو اس کو follow نہیں کر رہے rules کو تو اس وجہ سے بھی آپ کی یہ nationality application refuse ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے hired illegal worker اگر آپ نے illegal worker hire کی ہیں تو ویسے بھی اس کا fine تو ہے 10,000 20,000 اس کا fine ہے اپنی جگہ لیکن آپ کی nationality application بھی اس وجہ سے refuse ہو سکتی ہے تو nationality تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک لمبا time لگتا ہے پانچ سے چھے سال لگتے ہیں آپ نے اس پورے پانچ چھے سال میں law for رہنا پڑتا ہے کوئی آپ نے crime نہیں کرنا کوئی کسیم قسم کی آپ نے terrorist activity نہیں کرنی کوئی آپ کا جو traffic offense نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے جو چھے سال آپ کے ہیں اس میں آپ نے بہت ہی مسوم بہت ہی شریف بن کے رہنا پڑے گا اگر آپ نے nationality لینی ہے اگر نہیں تو اگر آپ کی nationality خدا رہاستہ ان وجہ سے refuse ہو سکتی ہے تو آپ کو پہلے plan کرنا پڑے گا اور be careful آپ نے جب یہ plan کر رہے ہیں کہ آپ نے naturalization apply کرنا ہے تو ان تمام باتوں کو دھیان رکھنا ہوگا یہ ایک very snapshot تھا good character کی حوالے سے یہ صرف اتنا ہی نہیں اس میں بہت ساری اس کی details ہیں لیکن ایک جب snapshot دیا ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل کرنے کوشش کریں تاکہ آپ کی naturalization کی application کے refuse ہونے کے chances کم سے کم ہو سکیں کوئی question کوئی feedback most welcome thank you for watching اللہ حافظ